یہ سب روح ایمان نور رمضان فکریں نہ زمانے کی کبھی پاس بھی آئیں میرا درد میری ہستی سے ڈرتا ہی رہا تھا جب تک رہا سانسوں کا بسیرہ میرا بابا تب تک غموں سے بچا ہی رہا تھا اس شام کی حدد دل سے نہیں جاتی جس شام تیرا سایہ میرے سر سے اٹھا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اے پلس کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن وقت ہوا ہے جہاں پہ ہمارے پاس اسلامیک سکولرز ہمیں جوئن کر لیتے ہیں پروفیسر نورید فاطمہ نے ہمیں دوبارہ سے جوئن کیا حیلامہ کرامت اباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ہمارے ساتھ ہیں صاحب زادہ محمد عزر منیر سہر وردی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں جوئن کیا آج ہمارے جو ٹاپٹک ہے کل ہم نے والدہ کو ذکر کیا راج تحسین پیش کیا آج ہم جو باپ ہیں باپ کی شان باپ کی عظمت اس کو ڈسکس کر رہے ہیں نامز ہمیں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا باپ کی شان باپ کی عظمت کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والد کی جو عزت عظمت مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کی ہاں اتنا بلند و بالا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے بن صحابہ یا تمہیں معلوم ہے کہ تم پر تمہارا رب راضی ہے سب نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کسی کو معلوم کیا کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے یہ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا جب عامال پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر بیزان لگے گا پھر معلوم ہوگا کہ اللہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا علم دیتا ہوں کہ اللہ کی رضا کیسے معلوم کی جا سکتی ہے پھر میں جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور جا کر اپنے والدین کو دیکھو جس کے ماں باپ راضی ہے اس پر اللہ بھی راضی ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے لیچے جنت ہے اور جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے جنت تو مل گئی اگر دروازہ ہی نہ کھلا تو جنت کا کہاں حسن ہوگا کہاں فائدہ ہوگا جنت کا دروازہ باپ کو کہا گیا باپ کی رضا میں رب کی رضا کہی گئی اور باپ ایسی ہستی کا نام ہے کہ جس قدم قدم سے ہمارے گھروں میں روشنیاں ہیں ہمارے گھروں کی جو بلب جل رہے ہیں ہمارے گھروں کی تھنڈی ہوائیں آتی ہیں وہ باپ ہی قدم قدم سے ہیں باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ سکتی ہے مگر اپنی اولاد کے آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیتا باپ ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ اولاد کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے تمام کر دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ جو ہے اپنے بچوں کے آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیتا یہ باپ ہی ہے جس نے پورے گھر کو اپنے محبت کے سر پر اٹھا رکھا ہے ماں کا کام ہے گھر کا انتظام سبالنا باپ کا کام ہے گھر کے لیے انتظام کرنا گھر کا جو چورہ جلتا ہے باپ کے دم قدم سے ہے اور حقوق کے اندر سب سے امتیادی چیز دیکھیں بچے آج کل بڑے ہو گئے جوان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے باپ دیکھ کیا کیا ہے اور وہ اپنی چیزوں پر حکمیت جتاتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے یہ میری چیز ہے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ باپ کیا اولاد کی چیز استعمال کر سکتا ہے کیا اولاد کی مال پر اس کا حق حقوق ہے مہربان نبی کے بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں باپ کی بارگاہ میں میں ایک کیس لے کے آیا ہوں ایک مسٹرہ لے کے آیا ہوں کہ میرا باپ ہے وہ میری چیزیں میرے کہے بغیر اجازت کے بغیر استعمال کر لیتا ہے پوچھتا بھی نہیں ہے اپنے دوستوں کو دے دیتا ہے کبھی کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے گر جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے بڑاپے کے اندر والدین کے ہاتھ کامتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے یہ ہاتھ جو کامت رہے ہیں ویبریٹ کر رہے ہیں یہ کن کے لیے محنت کرتے رہے جو باپ کی کمر جھک جاتی ہے بڑاپے میں ہم نے کبھی دیکھا کہ یہ کمر کس کے لیے جھکی ہے باپ کی جو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے کبھی ہم نے محسوس کیا کہ یہ درد ہے کہ کن کے لیے آیا ہے تو صحابی نے آکر شکوا کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے باپ کو بلایا وہ جب باپ آیا بڑاپے کے عالم میں لاتھی کے سہارے پہ ہے زوف کے عالم میں ہے تیرے لیے یہ معاملہ پیش کیا ہے یہ مسئلہ پیش کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بڑے کے آنکھوں سے آسو نکل آئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بچہ تھا میں جوان تھا میرا بیٹا میری چیزیں استعمال کرتا تھا اٹھا اٹھا کے باہر پھینک دیتا تھا توڑ دیتا تھا زائع کر دیتا تھا میں اس کا لات سمجھ کر اسے سینے سے لگا لیتا تھا کہ میرا بیٹا ہے میں نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی تھی کبھی کسی قسم کو معاملہ پیش نہیں کیا آج میں زوف کے عالم میں ہوں یہ توانائی کے عالم میں ہے اگر میں اس کی چیز استعمال کرتا تو حجت سمجھ کے استعمال کرتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے نا تو مجھے کیا کہے گا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے جلال میں فرمایا فرمایا سن لو انتا و مالوکا لی ابی کا تو میں کہے تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے وہ جہاں چاہے جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے یہ باپ کی عزت ہے عظمت ہے تم اور تمہارا مال ہاں کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے جیسے چاہے انتا و مالوکا لی ابی کا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے تمہارے باپ کی جائداد ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی ہے رسول اللہ میں آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ میں رب کو کیسے راضی کر سکتا ہوں اور میں اپنے باپ اپنی ماں کے مسکرات سے جب گھر میں جایا کر ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو جیسے بچپن میں وہ تمہارے ساتھ باتیں کرتے تھے تمہیں ایسی باتیں سناتے ہیں تمہارے چہروں پر مسکرات آتی میں ان کے ساتھ تم بھی خامخواہ جا کے بیٹھ جایا کرو ان سے ایسی باتیں کرو لاد کی انداز کی پیار کی کہ تمہاری باتیں سن کر ان کے چہروں پر مسکرات آئے بلکل ایسی اللہم صاحب مسکرات کی بات ہو رہی ہے اگر ہم دور حاضر کے بات کریں تو مسکرات تو کیا عوام جو آج کل کے بچے جو علاج تو ہیں تو نہیں ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہو تو مسکرات تو کیا وہ تو ان کی غمی ہو خوشی ہو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا انہوں ہم قلبی بہت اہم تھا سچ بات تو یہ کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ماں باپ نہ ہوں اور وہ مطلب یہ کیفیت ہے انوان نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک حوصلہ چاہیے جیسے میری بیانہ فرماری تھی اللہم صاحب نے بڑی سہراسل گفتگو کی باپ کو بڑھاپے میں سونے کی چھڑی کی نہیں بیٹی کے تسلی کا سہارا چاہیے آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے جتنا وقت ہم اپنے موبائل پر ضائع کرتے ہیں رات کے پچھلے پہر کبھی ہم نے یہ زہمت نہیں فرمائی کہ اپنے باپ کے پاؤں دبا دے اس تھکے ہوئے باپ سے اس کے صحت کا حال پوچھ لیں یہ اتنا اہم رشتہ ہے جنابِ قاسم صاحب کہ باپ ابراہیم ہو بیٹا اسماعیل بنتا ہے باپ عبد المطلب ہو بیٹا جنابِ ابو طالب بنتا ہے باپ جنابِ عبداللہ علیہ السلام ہو بیٹا رسول اللہ ہے باپ جنابِ علی مرتضیہ ہو بیٹا حسین ابن علی ہے اور باپ حسین ابن علی ہو تو بیٹا علی اکبر ہے آج ہم اگر ایک چھوڑی سی چونکہ اب اس دور میں علامہ صاحب ہمارے بچوں کو موبائل اور ایکٹر تو یاد ہیں لیکن اپنے اصلاف اپنے بزرگ اپنے محسنین یاد نہیں ہیں اگر باپ اور بیٹے کی اطاعت دیکھنی ہے تو خدا کی قسم میرے پیارے مسلمان بھائیوں ہم کربلا میں چلتے ہیں جاہے کٹھارہ سال کا بیٹا ہے اور ایک ستاون سال کا باپ ہے اور وہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا اگر میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کروں تو کیسا پہو گے اور وہ بیٹا مسکرا کر کہہ رہا ہے تین دن کا پیاسہ ہے بابا آپ مجھے شاکرین میں سپائے گی وہ عظیم باپ اپنے بیٹے سے سنا کا پھل نکال کر بھی برشی کا پھل نکال کر بھی یہی کہتا ہے سبحان ربی الاحلہ وابحمد یہ باپ ہے یہ باپ ہے جو اپنے چھے ماہ کا شہزادہ ہاتھوں میں بلند کر کے اسلام کی تقدس کو بلند کرنے کے لیے اپنا ششمہہ قربان کرتا ہے یہ باپ ہے اور آج اس پاکستان میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہے رسول اللہ کو ماننے کے باجود آلڈ ہومز میں ہمارے ماں باپ پڑے ہیں آج باپ کھانستا ہے تو بچے کہتے ہیں اب وہ آپ کی کھانسی سے ہمیں نیند نہیں آتی ڈروں اس وقت سے جب آپ پہ بڑھا پائے گا آپ کھانسے گے تو آپ کا بچہ یہی جملہ کہے گا آپ یقین کیجئے ہماری سہاری زندگی کی رانائیاں جیسے سول عردی صاحب فرمارے تھے ہمارے گھروں میں جو روشنی ہیں وہ باپ کے دم سے ہیں ہم تو رات کو اچھا کھانا کھاتے ہیں کبھی پوچھا ہے اس باپ سے کہ چمکتی ہوئی دھوپ میں وہ کھڑا ہوا مزدور کیسے اپنے بیٹے کے لیے کمار ہے کبھی ہم نے اس باپ کو دیکھا ہے جو اس دھوپ میں جلتی ہوئی زمین پر اپنی توانائیاں ضائع کر کے اس بیٹے کو ایڈوکیشن دلاتا ہے اس بیٹے کو چھوان کرتا ہے یقین کیجئے جس ملک میں اورڈ زوم ہے جس ملک میں بیٹیاں سگنلز پر بھیٹ بانگتی ہیں جس ملک میں بوڑی مائیں گاڑیوں کے شیشے صاف کر کے پانچ روپے لہرے ہوتی سوال ہے اس ملک کے ممبر سے محراب سے اور ان لوگوں سے جو ہومین رائٹس کا علم اٹھاتے ہیں ہم نے کبھی تنہائی میں بلکہ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک بوڑی اممہ تقریباً جن کی عمر ستر برستی وہ ایک ٹیلی فون لے کے جاتی ہیں میکینک کے پاس کہا بیٹا یہ ٹیلی فون خراب ہے وہ اس کی ایج دیکھتا ہے ٹیلی فون دیکھتا ہے کہتا ہے اممہ آپ کو تو چلانا نہیں آتا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ خراب ہے بہت اہم فکر دے رہا ہوں میری چھوڑی بہنہ تو وہ ماں کہتی ہے میرا بیٹا آج ایک ماں کے بعد میرے پاس آکے بیٹھا ہے میں سمجھ گی اس کا فون خراب ہے تبیہ سے وقت ملا ہے میرے پاس بیٹھنے کا اللہ قرآن میں اشار فرماتا ہے وَبِّلْ وَالِدَئِنَاِ حِسَانَا اپنے والدین پر احسان کرو جب یہ بوڑے ہو جائیں ان کی آوازوں سے حواز بلند نہ کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے اقدس ہے کہ میرے مقدس صحابہ اکرام اور معزز مسلمانوں اگر چاہتے ہو تمہیں حج مقبول کا سواب ملے تو صبح سے اٹھ کر اپنے ماں باپ کو شفقت بھرے چہرے سے دیکھ کرو خدا کی قسم سوال ہے اس بیٹے کے لیے اس کی اطاعت پر سوال ہے جس کا باپ ڈر کر اس سے کوئی چیز مانگے جس کا باپ کوئی بات مناتے ہوئے اس سے خوف زداؤ میں سوال کرتا ہوں ہاتھ بھانگ کے اس نیو معاشرے کی جنریشن سے اس ایپ ٹو ڈیٹ معاشرے سے سوال ہے میرا کیا درخت بوڑے ہو جائیں تو انہیں کار دیا جاتا ہے نہیں ان کی چھاؤں وہیں پہ رہتی ہے کیا پھل دور لگا ہو تو اسے توڑ کے پھینک دیا جاتا ہے نہیں ماں باپ وہ شجر ہیں جو ہمیشہ کبھی سورج اس شجر پہ غور کریں وہ سب کو چھاؤں دیتا ہے مگر اس کا اپنا سر دھوب سے جل رہا ہوتا ہے اسی طرح ہمارا باپ ہے جو اپنی تکلیفیں برداشت کر کے اپنی اولاد کو جوان کرتا ہے اور وہی اولاد اگر بیٹا کالج میں پڑھتا ہو تو وہ کہتا ہے بابا آپ دھوتی پہن کے نہ آئیں میرا سٹیٹس خراب ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ دھوتی والا نہ ہوتا تو آپ ڈی سیو نہ ہوتے آپ سی پیو نہ ہوتے آپ ڈاکٹر نہ ہوتے آپ کرنل نہ ہوتے سلام ہے اس بوڑے کسان پر جس نے چھلکتی ہوئی دھوب میں زمین کا سینہ چھیر کر آپ کو جوان کیا ہے لہٰذا اس اہم انوان پر میں ہاتھ اٹھا کے نہیں ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا خدا جیسا داتا کوئی نہیں ماں باپ جیسا داتا کوئی جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے مت ضائع کریں جن کے ماں باپ اس دنیا سے چاہ چکے ان کی قبروں کے نشان نہ مٹنے دیں یقین کیجئے جو آپ کے مشکل کبھی حل نہیں ہوتی ان کی قبروں پر تاسم اسماعیل چاہ کر دعا کریں میرا رسول فرماتا ہے کہ میرا اللہ سنتا ہے ماں باپ کے وسیلے سے یہ تو کبھی آزما کے دیکھیں اللہ واسہ ہماری زندگی کا واقعہ ہے بیٹے پہ تھوڑی مصیبت آئے تو ماں خواب میں آتی ہے باپ خواب میں آتا ہے ان کی روحیں بے چین رہتی ہے قبرستانوں میں شب جمعہ کو جب ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں تمہارا کوئی نہیں تھا جو تمہیں سور فاتحہ بھیجتا جو تمہارے لئے قرآن پڑھتا کیا ان کا یہی رائٹ ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں ہم ان کی ولاد ہیں اگر وہ چلے جائیں ان کے لئے فاتحہ پڑھیں ان کے لئے قرآن بھیجیں ان کے لئے درود پاک ان کے بلندی درجات کے لئے پڑھیں یہ بھولنے والے نہیں ہیں ان کو کبھی نہ بھولنا آج جو زمین پر اپنے ماں باپ پر رحم کرتا ہے عرش کے روز میرا اللہ اس پر رحم کریں ورز قیامت بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کریں قدر کر لیجئے ماں باپ کی یہ رشتے بازار سے نہیں ملتے یہ رشتے اللہ پیدا کرتا ہے اور یہ روز روز کسی مارکیٹ میں نہیں گئے یہ رشتے اللہ پیدا کرتا ہے بازار میں نہیں ملتا ہے امیل نہیں چھوٹی سی بریک نور رمضان دیکھتے رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی